السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندن سب تمام ویورز کو ہماری بینڈ نائٹ کپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آغاز کرتے ہیں سرمایہ کاری سے تو مارکٹ میں ابھی تک 30 بلینڈ ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری دیکھنے کو ملی ہے اور جس کے بعد بٹکوائن کے پرائز میں 700 ڈالر کا بڑا اضافہ بھی دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد اچھا سائن یہ ہے دوستو کہ مارکٹ ابھی ہمیں کچھ سٹیبل دیکھنے شروع ہوئی ہے کیونکہ مارکٹ میں جب تک دوستو سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ٹریٹ کرنا ناممکن سی بات ہے اور اگر انکریز اوور دا لاسٹ ٹیل وار کی بات کریں تو مارکٹ میں 3% کا ٹوٹل ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوائنز کی تعداد میں 3% کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر اگر ہم اتھیریم کی بات کریں دوستو تو اتھیریم کے پرائز میں 60 ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے اور مارکٹ اس وقت ہماری بتائی ہوئی تمام سٹرونگ زون سے انکریز کر چکی ہے اس کے باوجود جن کوائن میں دوستو ابھی تک اضافہ نہیں ہوا اور جن میں ابھی آپ رسک فری ٹریڈ لے سکتے ہیں اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے بی این بی نے آج ایک سٹرک لگا کے رکھا دوستو جس کے بعد بی این بی ہمیں بالکل موف کرتا آج کی مارکٹ میں دکھائی نہیں دیا آفٹر دیٹ ایکس آر پی اور کارڈینو وہ سٹیل ابھی اپنی سیم پوزیشن میں ہیں تو دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سولانا ہمیشہ مارکٹ کے سٹیبل ہونے کے بعد اپنی پرفارمس دیتا ہے بکوز سولانا بہت ہی ایک مان لے کہ سلجا ہوا کوئن ہے وہ ایسے نہ تو بڑھتا ہے اور ایسے نہ تو وہ گرتا ہے لیکن ریکاور کرنا بھی دوستو اس کوئن کے اوپر ختم ہے یہاں پر بات کریں گے کہ جیسے میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مارکٹ کا فورٹی ون تھاؤزنڈ پہ جانا سولانا کی پرائز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو مارکٹ نے فورٹی ون تھاؤزنڈ کو کروس کیا تو سولانا نے بھی ون او ون کو کروس کیا اور پانچ ڈالر کا سولانا کی پرائز میں اب ہم صبح کی نسبت اضافہ دیکھنے کو پا رہے ہیں آگے بات کرتے ہیں ٹیرالونہ میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایک وقت ٹیرالونہ نے سات ڈالر تک کا دوستو ہمیں اضافہ دیا ایو ایکس جو کہ ہے وہ ایٹی ون ڈالر سے پلس جا نہیں سکا اس وقت ایو ایکس نے ہمیں صبح کی نسبت دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو بھی رہے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب میں میڈ نائٹ کو آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو دس اس دا گریٹسٹ اپورچنیٹی فور دا بائنگ یہ ویڈیو کوئی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کوئی رات کا خبر نامہ نہیں ہے کہ جسے آپ سنیں گے اور سو جائیں گے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے دوستو جو آپ کو صبح اٹھ کے یا تو آپ کی سوچ بدل دیتا ہے یا آپ کے حالات اور موسٹلی یہاں پر ہم نے پچیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ اپنی سرمایہ کاری کا استعمال کر کے مارکٹ کی انجوائیمنٹ لینی ہے اور ارننگ کرنی ہے ایک اچھے وے میں یہاں پر پاکستان کے ایک سے دو بجے کے درمیان بلکہ بارہ سے دو کے درمیان مارکٹ بہت زیادہ سلو ہو کر کہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے یہی ٹائم ہوتا ہے دوستو ان کوئن کو سلیکٹ کر لینے کا جس کے اوپر ہم نے آگے جال کر کے ٹریل لینی ہوتی ہے تو دوستو ابھی شیوائنوں کی بات کریں تو یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اور نیئر میں صرف ہمیں دس سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پولیگون تین ادر وائز کوئی بھی کوئن ابھی اتنا کوئی خاص یہاں پر بوسٹ نہیں دے رہا ایل ٹی سی نے اپنے اندر دو ڈالر کا اضافہ کیا ہے آٹم کو دوستو ابھی بھی سامسونگا ہوا ہے چینلنگ ایز ایٹرز اور یونی سویپ میں ہمیں 22 سینٹ کا سوری دوبارہ کوڑ کر دیتا ہوں 22 سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جو ایک اچھا سائن ہے بی سی ایچ آج کی مارکٹ میں دوستو بلکل سٹرک رہا ایز ای سیڈ یو بی فور کہ بی سی ایچ سے تھوڑا سا پرہیز کریں اس کے بعد ای ٹی سی مونیرو فل کوئن سب ہی یہاں پر سٹرک ہیں ایز ای سیڈ یو بی فور دوستو کہ آپ نے ڈی سینٹر لائن مانا کو جب 1.98 پہ دیکھا تو میری ڈائریکٹ آپ کو ریکمینڈیشن تھی اور مانا نے صبح کی نسبتات پھر آٹھ سینٹ یعنی کہ دو سیشن میں آٹھ آٹھ سینٹ کا اضافہ آپ کو دیا ہے اس کے بعد آئی سی پی کو تو دوستو ڈسکسنے کے گھرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ بلکل سٹرک ہے اوریڈی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو اپی کی تو اپی کوئن میں 1.50 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور سینڈ بوکس آج ٹوپ پہ رہا اس نے ٹوٹل 40 سینٹ کا آپ نے آپ میں اضافہ کیا ہے ایک بگ کریش کے بعد اور اس سیشن میں پندرہ سینٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کوئنز میں سے کس میں آپ کی اگلی انٹری ہوگی اس پہ ہم پی ٹی سی کے چارٹ پہ جا کر کے بات کریں گے ابھی ایف ٹی ایم میں 3 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور رونی کوئن بامشکل اپنے آپ کو دوستو ریکاور کر پایا ہے 8.43 سے 8.94 پہ قریب 40 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ایکسی انفینیٹی ایوز زی کیش یہ سب رکے ہوئے ہیں پینکیک سویپ کی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو تو یہ بھی صرف 10 سینٹ کا اضافہ دے پایا ہے زی کیش میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی پرفارمنس دے بھی سکتا تھا لیکن آج اس میں 14 ڈالر کا اضافہ ہوا لیکن اب اسی ہی اعتبار تھی یہ واپس آ چکا ہے اور ٹھیک یہی صورتیال ابھی ایچ اینٹی اور ویوز کوئن کی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اب تک دھوم مچانے والے کوئن جی ایم ٹی کے بارے میں جسے ہم نے صبح آپ سے ڈسکس کیا تو 3.29 سینٹ پہ تھا اور ابھی اس میں تقریبا 3.85 تک کا ہائی لگ چکا ہے جس کی اکورڈنگ اس نے مارکٹ میں 90 سینٹ تک کی آپ کو پروفٹ دی ہے اور ابھی یہ یہاں پر سٹرک ہو گیا ہے اور گر نہیں رہا یہاں پر دوستو جی ایم ٹی ہمیں ایک اچھا سائن دے رہا ہے کہ یہ یہاں سے پھر ایک مرتبہ بوسٹ پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کی اس کے اندر انٹری بڑی اماؤنٹ میں آپ کو کنگال بھی کر سکتی ہے اور اب آباد بھی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اس میں انتہائی کم اماؤنٹ سے انٹری لے کر سٹیپ ان کے جی ایم ٹی کوئن کو انجوائے کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اس نے ایک آسوملی اور آؤٹسٹینڈنگ اس نے پرفارمنس دی ہے پچھلے ایک ماہ سے آگے بڑھتے ہیں دوستو فلو کی طرف تو دوستو فلو فائیو ایٹی پہ ہم نے صبح ڈسکس کیا تھا اور ابھی اس میں دس سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ای کیش جی آر ٹی ابھی سٹرک دکھائی دے رہے ہیں ایس ٹی ایکس نے دوستو ایک اچھی ریکوری کی ہے پانچ سینٹ کی اور نیو بائیس سینٹ بائیس ڈالر میں انٹر ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں زل کیش کی دوستو تو سوری اونلی زل نوٹ زل کیش زل کی بات کرتے ہیں جو ٹین پوائنٹ ٹین نائنٹی تھری پہ تھا اس وقت ہمیں الیون سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ابھی بھی دوستو واحد کوائن رہ گیا ہے جس میں ای کیش یعنی کہ جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا اور زل یہ دو کوائن اس وقت باقی رہ گئے ہیں جن کا بوسٹ آنا باقی ہے دن ادروائیس یہاں پر کئی کوائن اپنا ہائی لگا کر واپس آ چکے ہیں سیلو نیکسو ٹوٹلی سٹیل ہیں دوستو اور مینا میں سر دس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر جی ایل ایمار کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو صبح کی مارکٹ میں چار ڈالر اور پانچ سینٹ پہ تھا اس میں اٹھارہ سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو ملا ہماری ایک اچھی کمیورٹی جو کے ڈی اے کو پمپ کرنے کا ویٹ کر رہی ہے دوستو کے ڈی اے سات ڈالر کا ہائی لگا چکا ہے ہاپ فولی وہ جلد اپنا پمپ لگائے گا اگر بی ٹی سی مزید اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ پاتا ہے پھر بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ ٹی فل کی جو سترہ سینٹ میں انٹر ہو رہا ہے جو بہت ہی اچھا سائن ہے کہ وہ سولہ سینٹ سے اس نے ایک نئی زون بنائی ہے اور اس کے بعد ہوت اور آڈیو ابھی سٹرک دکھائی دے رہے ہیں اب دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف اور یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کا تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا ایمیجیٹلی فورٹی تھاؤزن اور جو ہمارا سیف ٹارگٹ تھا وہ تھا تھرٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈ تو لہٰذا مارکٹ نے دوستو جو لو لگایا ہے وہ ہے فورٹی تھاؤزن سکس ون ایٹ کا تو ہمارے ایمیجیٹلی ٹارگٹ کے اکورڈنگ بھی مارکٹ تقریبا پانسو ڈالر رہی لیکن اگر ہم شیڈو کی اکورڈنگ دیکھیں تو اس میں مارکٹ نے تین سو ڈالر تک کا ڈیفرنس رکھا یہاں پر دوستو لو ہائی دونوں چینج ہو چکے ہیں صبح کا جو ہائی تھا وہ تھا فورٹی ون تھاؤزن ون فور سکس اور ابھی کا ہے فورٹی ون تھاؤزن سکس سیون ٹو تقریبا ہائی میں دوستو پانچ سو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور اس بات کا دوستو میں صبح ذکر کر چکا ہوں آل ریڈی اگر آپ نے ہماری ویڈیو تسلی سے ویڈاوٹ سکپ کے دیکھی تھی کہ اگر بی ٹی سی اکتالیس ہزار کو کروس کرے گا تو مارکٹ میں ہمیں بہت اچھی ٹریڈ ملے گی تو دوستو وہی ہوا آج کی مارکٹ نے ہمیں بہت اچھی ٹریڈ دی اور ابھی بھی بی ٹی سی اکتالیس ہزار مطلب فورٹی ون تھاؤزن تھری ٹو سکس پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ابھی بھی اپنا چام الائیو رکھے ہے تو دوستو ہماری تھی جو زون سٹرونگر زون وہ تھی فورٹی تھاؤزن فائی ہنڈر تو اس نے اس کو اس وقت کروس کر کے ایک نئی زون بنا لی ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو کے مارکٹ نے جو ہمیں شیڈوز دیئے ہیں ابھی تک پرائیس لائن کے اکورڈنگ تو مارکٹ یہاں سے دوستو ریکور کر گئی فورٹی تھاؤزن سے آج کے دن بھی جہاں پر جو اس کے ساتھ لاسٹ کینڈل بان رہی ہے بیرش مارو بوزو مطلب بیبی کینڈل ہے یہ اس نے یہاں سے مارکٹ کو کریش کر دیا اور یہ کریش سائن یہاں سے بنا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ہیمر ہرڈ بود میں بنے تو مارکٹ پلس لگاتی ہے ہیمر ہرڈ جو بیرش ہوتی ہے وہ ٹوپ پہ بنے تو مارکٹ گرتی ہے تو دوستو یہاں پہ مارکٹ گری اور اگلی کینڈل جو بنی وہ تھی بولش انگیلفنگ اور وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کا شیڈو بہت ہی ڈاؤن سائٹ کی طرف بہت غلط تھا اگر وہ زیادہ شیڈو کمپلیٹ کر جاتی تو مارکٹ اور کریش کرتی لہٰذا ابھی ہمیں ایک بولش انگیلفنگ بیبی کینڈل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہمیں سائن دے رہی ہے کہ مارکٹ ایک تالیز ہزار چھ سات سو پہ تھوڑی دیر تک آپ کو جانے کو مل سکتی ہے پاکستان کے تقریباً پانچ بجے کے بعد مارکٹ میں آپ تیزی دیکھ سکتے ہیں اور صبح آپ کو ویسے بھی دوستو ورکنگ ڈیز کی اکورڈنگ یعنی کہ بودھ کا دن ہے وینزڈے کا تو آپ کو مارکٹ میں لازم چام دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس میں ڈیٹاس انولو ہوں گے امریکہ کی ایکانومی کے اسمبلی کے ان میں پیش کیا جاتے ہیں دوستو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ مارکٹ جب کریش کی چار گھنٹوں میں یہاں پر بھی گئی یعنی کہ تقریباً فورٹی تھاؤزن سے بھی نیچے جا چکی تھی پھر وہ ریکاور کرتے ہوئے اب اپنی پرائز لائن پر آ چکی ہے اور پرائز لائن ہے اس کی دوستو اگر ہم اسی کو فالو کرتے ہیں تو اب ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا جو امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا چالیس ہزار آٹھ سو ایٹ فورٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈر فورٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈر اس کا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا دوستو مارکٹ میں انٹری لینے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سیف ٹارگٹ ہے اور یہی ٹارگٹ آپ کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سیف بھی ہوگا سیف اور امیجیٹلی ٹارگٹ آج کی مارکٹ میں ہمارا چالیس ہزار آٹھ سو ہوگا اور جن کوئن کو ابھی آپ نے مارکٹ کو ریکور کرنے کے بعد دیکھنا ہے مثلا مان لیں مارکٹ آپ کو فورٹی ون تھاؤزن کے بعد پانچ سو پہ دکھائی دیتی ہے فورٹی ون تھاؤزن فائیو انڈر فورٹی ون تھاؤزن سکس انڈر تو آپ نے دوستو اس مارکٹ میں لونہ سولانہ اور ڈوٹ کو اگنور نہیں کرنا ڈوٹ کوئن جس میں ہمیں ایک لمبے عرصے سے کوئی بہتری آتی دکھائی نہیں دی یہ کوئن آپ کو ایک اچھی پرفارمس دے گا اور شورٹ ٹریڈ کے لیے آج میں آپ کو کافی دنوں بعد ریکمینڈ کر رہا ہوں سینڈ اور مانا کو اگنور مت کیجئے گا وہ اس مارکٹ میں ہمیں بہترین پرفارمس دے رہے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی دوستو سٹرونگر زون کی اور ویکر زون کی دوستو بی ٹی سی کی ابھی بھی سٹرونگر زون ہوگی فورٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر اباؤ اور اس کی بریکنگ زون ہوگی فورٹی تھاؤزن تھری ہنڈر اب یہ دو سو ڈالر کے فرق سے یاد رکھئے گا مارکٹ ٹوٹنے کی طرف جائے گی اور اگر بی ٹی سی ابھی ہی فورٹی وان تھاؤزن سے نکل جاتا ہے تو دس اس دا آل سو سائن آف کریش اور چاہیے سی آپ سلائٹلی سمجھ لیں لیکن یہ کریش کے سائن بن جاتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ مارکٹ ہمیں اور بھی اچھی پرفارمس دینے والی ہے آنے والے وقتوں میں اور تین عدد کوائن اور ایڈ کر لیتے ہیں دوستو اس مارکٹ میں وہ ہے ویوز جس میں جو پہلے بائی کر چکے ہیں ویوز کو وہ ہولڈ رکھیں لیکن آج کی مارکٹ کے اکورڈنگ ویوز ای او ایس یعنی کہ ای او ایس پینکیک سوائب اور یونی سوائب کو دوستو آپ نے نہیں کرنا یہ کوائن آپ کو مسلسل ایک مدد سے پرفارمس دے رہے ہیں جب یہ پرفارمس دے رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی نون فنڈامیڈل کوئن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اب بڑھتے ہیں ایتریم کی گیڈل چارٹ کی طرف ویوز ناوی اور اندہ چارٹ آف ایتریم بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارے دو ٹارگٹ تھے ایک تھا 2970 سیف ٹارگٹ اور ایک ٹارگٹ تھا 2990 جو تھا ہمارا ایمیجیٹلی ٹارگٹ تھا تو دوستو ایمیجیٹلی اکارڈنگ تو دا مارکٹ ہم نے کمپلیٹلی اچیف کیا ہے اور مارکٹ نے ہمیں ٹریڈ دی ہے آج ایتریم میں ایک سو پچیس ڈالر کی ٹریڈنگ والیم بھی اچھا رہا ہے ایتریم کا دوستو ٹریڈنگ ویرث بھی اس نے ہمیں بڑے عرصے بعد سوا سو یعنی کہ 125 ڈالر کی ویرث ہمیں مارکٹ میں دکھا کر ہم نے ایک اچھی انڈنگ کی اب دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے کینڈل چارڈ کی طرف تو ایتریم کی جو کینڈل کی آپشنز ہیں وہ ہمیں مارکٹ میں بہت ہی اچھا سائن دے رہی ہے کہ مارکٹ یہاں سے ایتریم کی پلاس لگانے والی ہے اب بات کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس کے سٹرونگر زون کی تو دوستو سٹرونگر زون سے تو مارکٹ اس وقت 45 ڈالر اوپر آ چکی ہے which is a very good sign اور اس وقت اس کی breaking zone ہوگی کہ یہ اگر 3050 سے 5 ڈالر بھی نیچے جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجے گا کہ اس کے downtrend کا آگاز ہو گیا دوستو جب میں یہ آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں یہ اتنی technical چیزیں ہیں کہ اگر آپ انہیں فالو کر کر کے ٹریڈ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سپورٹ ٹریڈ ہوگا ایون کے فیوچر ٹریڈ والا بھی کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے میلز محصول ہوتی ہیں کہ کچھ دوستوں کی میلز محصول ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے یہ جو سگنلز ہیں وہ فیوچر ٹریڈ میں لگا کر ارننگ کر رہے ہیں تو دوستو وہ ان کی خیر ذاتی رائے ہیں میرے یہ جتنے بھی سگنلز ہوتے ہیں اس ویڈیو میں کرپٹو کے تمام کوئنز لے کر کے چاہے وہ سولانا ہو لونہ ہو ایبکس ہو جی ایم ٹی ہو بی ایس ڈیو ہو سب ہی میرے سگنل سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کو فیوچر ٹریڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی رائے ہیں میں پرسنلی فیوچر ٹریڈ کو پرموٹ بلکل بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں میں نے اس وقت دنیا میں تیزی سے برباتی بھیلتی دیکھی ہے کیونکہ وہ میرے نزدیک ایک سٹہ ہے تو دوستو سپورٹ ٹریڈنگ والا تو خیر پھر بھی ریکاور کر ہی لیتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی چانسز نہیں ہوتے اب بات کرتے ہیں پرائز لائن کی تو دوستو ایتریم کی پرائز لائن سے مارکٹ تقریبا پچھلے چار گھنٹے میں کافی دفعہ ڈراؤپ ڈاؤن ہوئی اور اب آف سائٹ کی بات کریں تو مارکٹ نے بتیس سو پر جانے کی بڑی دفعہ کوشش کی لیکن تھرٹی ٹو ہنڈرڈ پہ وہ کر ہی نہیں سکی اس لیے کہ وہ ایک اس کی جستجوب ہے لیکن کینڈل اتنی مضبوط نہیں یہاں پر بات کرتے ہیں لاشٹ کریش کی اور جہاں پہ بی ٹی سی نے تری تاؤزنڈ کے پاس جانے کی کوشش کی پھر مارکٹ ریکور ہوئی پھر ایک ہیمر ہیڈ نے مارکٹ گرائی دوستو لیکن پھر بھی اس وقت مارکٹ ریکور کر چکی ہے لیکن اگلی کینڈل جو بن رہی ہے وہ بیرش ہی ہے اور اس کے اکورڈنگ دوستو ہمارا جو اپ ٹارگٹ ہونا چاہیے ظاہری بات ہے وہ پہلے سے کئی گناہ میں سمجھتا ہوں منفرز ہونا چاہیے تو ابھی آپ کو جو امیجیٹری ٹارگٹ میرے اکورڈنگ ہوگا ہوگا تھری تھاؤزن فیفٹی فائف تھری تھاؤزن فیفٹی فائف آپ کا دوستو امیجیٹری ٹارگٹ ہوگا اور سیف ٹارگٹ ہوگا تھری تھاؤزن ٹوینٹ فائف اس کے اکورڈنگ دوستو آپ نے زل ای کیش کو تو بلکل اگنور نہیں کرنا اس کے بعد جی ایم ٹی جی ایم آر ہوت آڈیس اور آسس کو بلکل بھی اگنور مت کیجے گا تو دوستو ہوفیلی آپ اس مارکٹ کو سمجھیں گے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور مارکٹ میں ابھی جو سمٹمز دیکھنے کو مل رہے ہیں بائنگ لیول وہ پچپن پرسن تک جا چکی ہے اور جب پچپن پرسنٹ جیسے لیول کو مارکٹ ٹچ کر لے تو مارکٹ پمپ کرتی ہے تو یہاں پر آپ نے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ آفٹر می ویڈیو اس کے تقریباً تین گھنٹے بعد مارکٹ میں آپ کو لازم کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی آپ دنیا کے جس بھی ملک میں رہتے ہیں پاکستان آپ اسے خود ہی سٹیبل کر لیجئے گی اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ